بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو ہماری اوپر چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ چار نشانیاں کونسی ہیں آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمام لوگ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور کر اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے فرمایا اے میرے پیارے اللہ تیرے راضی ہونے کی کیا نشانیاں ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں تو میرے راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں تو پیارے دوستو جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک اس بندے کے گھر اپنی رحمت بھیج رہا ہے اسی لیے بیٹی رحمت ہوتی ہے اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے یعنی اپنی بیٹی کو دین علم سکھاتا ہے اور اس کی بیٹی جوان ہو جانے کے بعد جب اس کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحبہ اکرام سے رشاد فرمایا اے میرے صحبہ جس بندے کی تین بیٹیاں ہو اور وہ اپنے تینوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے دین اسلام کی تعلیم دے تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے حلال کا لکمہ انہیں خلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے تو ایسا بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا وہ تین بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تین بیٹیاں ہو وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا اور یا رسول اللہ جن کی دو بیٹیاں ہیں وہ کہا جائے گا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی دو بیٹیوں والا باپ بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے ہی ایک انگلی دوسرے انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور جن کو دو بیٹیاں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت سے میں تو محروم رہ گیا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے میرے صحابی جس شخص کی ایک بیٹی بھی کیوں نہ ہو اگر وہ حلال لکمہ اپنی بیٹی کو خلا کر اپنی بیٹی کے جوان ہونے کے بعد دین کی تعلیم دے کر اس کا نکاح کر کے رخصت کرے گا تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تمہیں کیا ہوا تم رو کیوں رہے ہو پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے تو پھر میں کہا جاؤں گا تو پھر میں آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص کیا تمہاری بہن ہے تو اس شخص نے کہا جی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اپنی بہن کو حلال کا لکمہ خلاو اپنی بہن کی اچھی پروریش کرو اس کو دین کی تعلیم دو اس کو قرآن کی تعلیم دو اور اپنی بہن کا شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو تو قسم ہے رب جلجلال کی قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تم اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو پیارے دوستو یہ ہے بیٹی کی شان بہن کی شان اور اس کا مرتبہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو میں دولت بخیلوں کے ہاتھ سے نکال کر سخیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں اور جب سخیوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے پھر اس قوم میں خوشحالی، امن، سکون، چین آ جاتا ہے قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ اور نیک لوگ ہو تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماباپ اس سے راضی ہے تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں اور جس بندے سے اس کے ماباپ راضی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی نہیں ہے اور یہ بات آپ اپنے آسپاس گوھر کر کے دیکھئے آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص کے ماباپ راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے اور محلے میں بھی ایسا گھر ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماباپ راضی نہیں ہوتے یعنی اس گھر میں ماباپ کی ذت نہیں کی جاتی ان پر ظلم کیا جاتا ہو اور اس گھر میں ماباپ کی فرمابرداری نہیں کی جاتی تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں میرے عزیزو اپنے ماباپ کی خدمت کرو اپنے ماباپ کی عزت کرو اپنے ماباپ کو راضی کرو ماباپ کو خوش رکھو ان سے دعائے لو ان کا حال پوچھو ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو اور اگر تمہارے ماباپ تم سے ناراض ہے ناخوش ہے تو انہیں راضی کرو ان سے معافی مانگو اور اللہ تعالی جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماباپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے آپ نے یہ سنا ہی ہوگا ماباپ راضی تو خدا راضی ماباپ کی فرما برداری کرو نیک بنو پیارے دوستو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے راضی ہونے کی اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں جب سردیوں کا موسم آتا ہے جب باہر تھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی ساسے لے رہا ہوتا ہے اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کا دوسرا پہر سردی اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ تھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے ایسے بندے سے میں محبت کرتا ہوں اور ایسے بندے سے میں ہمیشہ راضی رہتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے پھر اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تم بھی اسے اپنا محبوب بناو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر دے دو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارہ بن گیا ہے ساتو آسمان کے سبھی فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو فلا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر دنیا والوں کے دلوں میں بھی محبت اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت اور لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے تو پیارے دوستو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہوتا ہے جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہوتا ہے جن کا بڑا کاروبار بڑا گھر بڑی گاڑیا تو ایسے بندے سے اللہ پاک خوش ہے ایسا سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہو سکتی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے پھر اسے آزماتا بھی ہے اور یہ گاڑیاں بڑے بنگلے بڑا کاروبار بڑی عزت یہ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت تو اسے بھی دیتا ہے جو اسے مانتا نہیں یعنی کافر فیرون کے پاس کتنی دولت تھی فیرون تو بادشاہ تھا لیکن فیرون کے پاس دولت ایمان نہیں تھی پیارے دوستو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھئے آپ کو ایک چیز پتا چلے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بتو کی پوجا نہیں کرتے تھے اسی لئے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہوئے انہیں آگ میں ڈالا گیا ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے سوچئے اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیسے معاملے ہوئے اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ سبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا اور آج ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے دولت ہے بڑی گاڑیا ہے بہت دولتمند ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا لیکن یہ نشانی نہیں ہے بلکہ آپ صحیح سلامت ہے آپ کا جسم صحیح سلامت ہے آپ کا گھر صحیح سلامت ہے آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہے آپ حلال رزق کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو خلاتے ہیں اور آپ نماز سے محبت کرتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اپنی نیت اچھی رکھتے ہیں دوسروں کے لئے اچھا سوچتے ہیں کسی کو دھوکہ دینے کی سوچتے بھی نہیں اللہ کی مخلوق پر خرج کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں آپ اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے آپ تھوڑا ہی کماتے ہیں لیکن حلال کماتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے یاد رکھنا دولت کا ختم ہونا اچھی آزمائش سمجھی جاتی ہے لیکن دولت کا آنا یہ بہت سخت آزمائش سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا ہے تو ہم تو اس کے بندے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی تھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہی بھائیوں نے کوئے میں فیکا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکالا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں گلام بنا کر بیچا گیا پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا اور جیل سے نکال کر بادشاہ بنا دیا گیا مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا تو اللہ اپنے محبوب بندوں کا امتحان ضرور لیتا ہے بے شک تم ایمان والے ہو تو ضرور آزمائے جاؤ گے تو آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ہمارے نبی کے والد اس دنیا سے چلے گئے اور جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک چھے یا آٹھ سال کی ہوئی تو ان کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی یعنی ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش طرح طرح سے کرتا ہے کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے کسی کو عزت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو زلت دے کر آزماتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے پھر بھی اگر آپ وہ کام کر رہے ہو تو سمجھ جانا اللہ نے آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے پھر آپ جو چاہے وہ کرو تو گناہ ہونے کے بعد جلدی توبہ استغفار کرنا مومین کی نشانی ہے تو ہمیشہ ہر رات دس منٹ نکال کر آپ نے آج کیا کیا یہ ضرور سوچیں اور اگر آپ نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا پھر بھی آپ رات میں سونے سے پہلے استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ ہمارا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اسلام علیکم اللہ حافظ